اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سمام میں ہوں رمیز زہمار میں ہوں کرانافتہ سب سے پہلے خطے کی بات کرتے ہیں افغانستان کی بات کرتے ہیں جہاں طالبان کی پیش قدمی جاری ہے ایک کے بعد ایک زلے پر کنٹرول وہ حاصل کر رہے ہیں ایسا دعویٰ کیا جا رہا ہے اور دوسری جانے بھارت کی تو ہوائیاں اڑ گئی ہیں انڈین ائر فورس کا تیارہ کندھار پہنچ گیا پچاس بھارتی سفارتگار اور عملہ کاؤنسل خانہ خالی کر گیا امریکہ کے نمائندہ خاص ظلم خلیلزاد افغان امن امل آگے بڑھانے کے لیے قطر پہنچ گئے ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا ہے افغانستان کا فیصلہ بندوق نہیں افغان عوام کریں گے خانہ جنگی کی صورت میں پاکستان نے پوری تیاری کر رکھی ہے بولے بھارت افغانستان میں اپنی سرمایہ کاری کو ڈوبتا دیکھ کر مایوس ہو چکا ہے میجر جنرل بابر افتخار کا کہنا ہے خطے میں امریکہ کی موجودگی کی ضرورت نہیں خطے کی طاقتیں مسئلہ نمٹانا جانتی ہے خطے کی طاقتیں افغانستان کے مسئلے سے نمٹنا جانتی ہیں امریکہ کی موجودگی ضروری نہیں ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار کا انٹریویو کیا افغان فورسز افغان طالبان کا مقابلہ کر رہی ہیں پلڑا کس کا بھاری ہے ان سے بیس سالوں میں افغان نیشنل آمی پہ بہت میند ہوئی ہے بہت اخراجات ہوئے ہیں یو ایس اے نے بہت زیادہ پورٹرین کیا ان کو وہ افغان نیشنل آمی افکورس موجود تو ہے اور ان کی ایک سٹرنگٹ بھی ہے ان کی اپنی ایک اے فورس بھی ہے کہیں ریزسٹنس دیں گے لیکن جو ابھی تک قبریں آ رہی ہیں اس سے تو جو پروگریس ہے طالبان کی وہ کچھ زیادہ ہے سپیٹ زیادہ نظر آئے کیا افغانستان کے مسائل کا حل بندوق سے نکلے گا بندوق تو فیصلہ نہیں کر سکتی بندوق نے تو پچھلے بیس سال میں فیصلہ نہیں کیا تو ابھی آگے کیا فیصلہ کریں فیصلہ بیٹھ گئی کرنا ہوگا ورنہ یہ سیول بار میں انوٹ ہو جائے گی سب کچھ اور اس کے اندر کسی کا بھی بھلا نہیں افغانستان کے تناظر میں پاکستان کہاں کھڑا ہے پاکستان کو درپیش خطرات اور ان سے نمٹنے کی تیاری کیسی ہے جہاں تک وہاں پہ دائش یا ٹی ٹی پی کی پریزنس کا تعلق ہے وہ بالکل سب کو معلوم ہے کہ افغانستان میں یہ گروپس بیٹھے ہوئے ہیں لیکن we are very well prepared اور ہمارا جو اس وقت کا جو security mechanism ہے border management کا وہ بہت بہتر ہے نہ اپنی سوائل کو کسی کے خلاف استعمال ہونے دینا ہے اور نہ ہی دوسری طرف سے unwanted لوگوں کو یہاں پہ آنے دیں امریکی انخلاق کے بعد بھارت کی کیا پوزیشن ہے انڈیا کی جو انویسمنٹ تھی افغانستان میں ان میں نیک نیتی کے ساتھ کیے ہوتی ہیں تو آج ان کو فرسٹیٹ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں تھی لیکن کیونکہ اس کا سارا رخ اس طرف تھا کہ وہ افغانستان میں اپنے قدم جمع کے پاکستان کو نقصان پہنچا سکے سو آج وہ تمام انویسمنٹ ان کو دکتی نظر آ رہی ہے اب واجے پاکستان کے ترجمان نے کہا کہ پاکستان کو بھارت کے پروپیگنڈے سے کوئی فرق نہیں پڑتا دنیا جانتی ہے کہ ہم نے افغانستان کے پرامن حل کے لیے کس قدر مضبط کردار ادا کیا ہے وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ دنیا کی کوئی سوپر پاور ہمیں نظرانداز نہیں کر سکتی اپنے مستقبل کا فیصلہ افغانیوں نے خود کرنا ہے عمران خان کا فیصلہ اٹل ہے افغانستان میں کاروائی کے لیے اڈے نہیں دیں گے رابل پنڈی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو بھی نشانے پر رکھ لیا مریم نواز اور بلاول جو زبان استعمال کر رہے ہیں وہ بڑی بہودہ ہے غیر پارلیمانی ہے غیر ذمہ دارانہ ہے وہ ابھی سے دھانلی کا شور مشاہ رہے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ پچیس کو وہ ہارنے جا رہے ہیں اور عمران خان حکومت بنانے جا رہے ہیں بلاول ایک چھوڑ کے پورا دستہ لے جائے پاکستان میں بلاول کی سیوی میرے پاس ہے سو وہ میرے دل کا جانی ہے اس لیے وہ رونہ کیسے حصد دی افغانستان ایک خود مختار ملک ہے جو بھی افغانی فیصلہ کریں وہ ہمیں قبول ہے سو ان سے مذاکرات کرنا یہ نہ صرف پاکستان کی ضرورت ہے بلکہ سارے خطے کی ضرورت ہے ہندوستان جس نے 1979 سے لے کے آج تک پاکستان کے خلاف دہشتگردی کو وہاں منظم کیا آج ہندوستان کے لیے افغانستان میں بھاگنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے پاکستان پہ کوئی پریشر نہیں دنیا کی کوئی سپر پاور ہمیں اگنور نہیں کر سکتی لیکن اب پاکستان افغانستان کے خلاف کسی بھی کاربائی میں کوئی بیس نہیں دے گا یہ عمران خان کا اٹرل فیصلہ ہے کشمیر سے محبت جالی تفصیل جانیے کچھ دیر میں مریم نواز کی بات کرتے ہیں عمران خان کشمیریوں کے لیڈر نہیں ہو سکتے نون لیپ کی نائب صدر ایسا کہتی ہیں وادی نیلم میں انہوں نے تبدیلی سرکار پر لفظی گولہ باری کی دعویٰ کیا کہ مسئلہ کشمیر نواز شریف کے دور میں ہی حل کیا جا سکتا ہے کشمیریوں کا لیڈر کیا عمران خان جیسا بزدل انسان ہو سکتا ہے کشمیریوں کا سپہ سالار وہ نواز شریف ہو سکتا ہے جو جب وزیر آزم ہوتا ہے وہ بھارت کی وزرائے آزم پاکستان کی دھرتی پر تشریف لاتے ہیں مسئلہ کشمیر اگر حل ہوا انشاءاللہ تو نواز شریف کی قیادت میں ہوگا کیونکہ سیلیکٹڈ کو کوئی نہیں مانتا سیلیکٹڈ کی نہ گھر میں عزت ہے نہ گھر کے باہر عزت ہے سیلیکٹڈ کشمیر کو موڈی کی جھولی میں پھینک کیا جاتا ہے نواز شریف کا جب نام لیا جاتا ہے آتھ کے سینوں میں آتا ہے سی پیک جس وقت آج کل پیتزا والوں کا قبضہ ہے سیلیکٹرز کے ساتھ ساز باز کر کے قبضہ کر کے بیٹھا ہو وزیر آزم ہاؤس کے اوپر وہ کیا جانے کشمیر کی آزادی کیا ہوتی ہے وہ تو آزاد جمہ کشمیر کو صوبہ بنانے کے لیے بیٹھا ہوا ہے مسلم لیگ نون کو اب وہ پرانی جماعت نہ سمجھو جو مسلحت پسند ہوا کرتی تھی مسلم لیگ نون اب مقابلہ کرنا سیکھ گئی ہے مسلم لیگ نون ان ووٹ چورک کی حلق سے اپنی سیٹیں نکلوانا بھی چھید گئی ہے مشیر فارلیمان یومور بابر آوان کہتے ہیں مغربی سرد پر افغانستان کے بدلتے حالات دیکھ کر کچھ لوگوں نے شاید سمجھ لیا ہے کہ امریکہ سے نوکری مل جائے گی اس لیے ادھر دوڑے لگی ہوئی ہیں اپوزیشن کی سیاست اب صرف پاؤں پکڑنے اور ناک رگڑنے کی رہ گئی لیکن اس سے شہباز شریف واپس نہیں آئیں گے وہ اٹھپ میں میڈیا سے بات کر رہے تھے ہمارے افغان بارڈر ہے جو ویسٹرن بارڈر ہے اس کے اندر بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں ان تبدیلیوں کی وجہ سے کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ شاید امریکہ سے کوئی نوکری مل سکے اس لیے ادھر بھی دوڑے لگی ہوئی ہیں تو اب جو اپوزیشن کی پالٹکس ہے اس میں شہباز شریف صاحب کبھی کہتے ہیں میں پاؤں پکڑوں گا کبھی کہتے ہیں ناگ رکڑوں گا لیکن پاؤں پکڑنے یا ناگ رکڑنے سے وہ واپس آنے والے نہیں ہیں سنوار کے دن ہماری پارلیمنٹ کی ایک ساری پارٹیز کی جوائنٹ اس کے اوپر میٹنگ ہے ادھر آئیں نہ آپ کسی کے شہباز شریف صاحب پاؤں پکڑیں نہ آپ کسی کے آگے ناگ رکھ لیں ادھر سے دروازہ نہیں کھلنا دروازہ لوگوں کے در سے کھلے گا اور لوگ جو سوال کر رہے ہیں اور سوال جو تفتیشی ادارے کر رہے ہیں اس کے جواب آپ کو لازمان دینا پڑیں گے نائب صدر نو لیگ مریم نواز نے تو کمال کر دیا کشمیر سے ایسی محبت دکھائی کہ فرق تلاش کرنا ممکن نہ رہا اپنی اور نواز شریف کی ایسی تصویر شیئر کی جس میں ایک پتے کا بھی فرق نہیں پھر وہ تصویر انہوں نے ہٹا بھی دی لیکن موقع شہباز گل کو مل گیا تھا فرق تلاش کیجئے ایک پتہ بھی ادھر سے ادھر نہ ہوا بس مریم نواز کی جگہ نواز شریف نے لے لی کشمیر جہاں الیکشن ہونے والے ہیں وہاں کی یہ تصویریں مریم نواز نے ٹویٹر پر شیئر کی اور کشمیر سے اپنے اور نواز شریف کی محبت کا گویا ثبوت پیش کیا لکھتی ہے کشمیر سے رشتہ بڑا پرانا ہے مگر پھر جھٹ پڑ تصویر اکاؤنٹ سے ہٹا دی بس پھر کیا تھا موامے نے خصوصی شہباز گل نے ٹویٹ کر دیا کمال ہے جالسازی میں مقام ہے مہترما کا ٹرس ڈیٹ جالی قطری خط جالی کیلبری فون جالی انقلاب جالی اور کشمیر سے محبت بھی جالی مہترما صرف اس وقت سچ بولتی ہیں جب وہ خاموش ہوتی ہیں بری بات ہے بہت بہت بری بات ہے مہا وفاقی وزیر علی زیادی سن حکومت پر برس پڑے بولے سن حکومت کے ذمہ جو کام ہے وہ بھی وفاق کرا رہا ہے کی فور ہو فائر بریگیڈ ہو گرین لائن ہو یا سڑکے بنانے اور نالے صاف کرانا ہو تمام کام کی وفاق ذمہ داری لے رہا ہے سما نے مرتضی وحاب کی ایڈمنسٹریٹر تائیناتی سے مطالق بھی سوال کیا ان کا کیا کہنا تھا آئیے سنتے ہیں حالات کراچی کے آپ سب کے سامنے ہیں چودہ سال میں ایک بس آئی ہے نہیں وہ بھی ابھی ٹیسٹنگ ہو رہی ہے بسیں بسیں کوئی نہیں آئیں ٹرانسپورٹیشن تباہ ہے ٹینکروں سے پانی آپ کو مل جائے گا لائن میں پانی مشکل ہے اس کی لئے بھی اگر کے فور بنی ہے وہ بھی فیڈل حکومت بنا کے دے رہی ہے آگس سپٹرمبر میں بسیں آ جائیں گے گرین لائن شروع ہو جائے گی کام کر رہی ہے فیڈل گاورمنٹ فنڈنگ کر رہی ہے فیڈل گاورمنٹ 1.13 ٹریلین نالے صاف کر رہی ہے فیڈل گاورمنٹ انکروچمنٹ سٹھا رہی ہے فیڈل گاورمنٹ سائٹوں کی روٹے بنا رہی ہے فیڈل گاورمنٹ وی سیٹلمنٹ کر رہی ہے فیڈل گاورمنٹ کے فور بنا رہی ہے فیڈل گاورمنٹ فائے پیکیٹ لہ رہی ہے فیڈل گاورمنٹ چھاروی ترمیم کے بعد یہ جتنے کام ہم کر رہے ہیں وہ کام ان کے تھے اس پر جواب آیا ترجمان سندھ حکومت مرتضی وحاب کا وہ کہتے ہیں وفاق نے نالے صاف کرنے کے لیے سندھ حکومت کو ایک روپیہ نہیں دیا نالوں سے زیادہ پی ٹی آئی والوں کے ذہن کی صفائی ہونا ضروری ہے مزید چانیں گے سما کے نمائندے سنجے سادوانی سے جو اس وقت مرتضی وحاب کے ساتھ ہے جی سنجے ترجمان سندھ حکومت بیرسٹر مرتضی وحاب آج کل کافی کراچی میں ایکٹیو نظر آ رہے ہیں جب سے ان کی کراچی کے ایڈمیسٹریٹر کی خبریں منظر عام پر آئی ہیں تو آج وہ گل بھائی کے علاقے کا دورہ کر رہے ہیں یہ علاقہ جو گزشتہ بارشوں میں ڈوب گیا تھا سندھ حکومت اس وقت یہاں پر ترکیادی کام تو کر رہی ہے لیکن ہم ان سے پوچھیں گے کہ آئندہ بارشوں میں کیا یہ علاقہ نہیں ڈوبے گا کیا ایک داماد ہے سر میں تو سنجے تین سال سے متحرک ہوں اپنے شہر کا اپنے صوبے کا مقدمہ عوام کے سامنے بھی رکھتا ہوں وفاق کے سامنے بھی رکھتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پیالہ ہے اطراف کا سارا پانی اس جگہ پر آ جاتا تھا اور ڈرینیج کا ایک ایشو تھا تو سٹارم ووٹر ڈرین تعمیر کی گئی ہے جس کی وجہ سے جو پانی آتا تھا اس پانی کو ہم لیاری ندی کی طرف دھکیل پائیں گے بارشوں کا سیزن آنے والا ہے ایسے میں آپ کا نام ایڈیمیشریٹر کے دور پر آتا ہے تو عمومہ کراچی میں بارشوں کے بعد کراچی کے بہتر علاقے ڈوب جاتے ہیں اور ذمہ دار مہر کو قرار دیا جاتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ قیادت کا یہ فیصلہ جس وقت کراچی ڈوب رہا ہوگا اور پھر کہیں گے کہ مرتب آپ کچھ نہیں کر سکا مجھے سنجے نہیں پتا کہ اس طرح کا فیصلہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا تو اس کے اوپر بات میں کرتا ہوں سمجھتا ہوں کہ بات کرنا بھی مناسب نہیں ہے وفاق نے صوبہ سندھ کی حکومت کو نالے صاف کرنے کے لئے ایک روپیہ بھی نہیں دیا البتہ سندھ حکومت نے کی ایم سی کو نالے صاف کرنے کے لئے پچیس کروڑ روپے دی ہیں اس کے علاوہ جو ڈیولپمنٹ کا نیا کام ہو رہا ہے اس ہر نئے کام میں سٹروم وارٹرین ڈالی جاری ہے ترجمان سندھ حکومت نے گورنر سندھ کے اس دعوے کو مترت کر دیا ہے کہ نالے وفاق صاف کر رہی ہے سندھ حکومت کا یہ دعویٰ ہے کہ وفاق نے ایک روپیہ نالے صاف کرنے کے لئے نہیں دیے جبکہ سندھ حکومت نے ایک ایم سی کو پچیس کروڑ روپے نالے صاف کرنے کے لئے دیے اپڈیٹس پہ شکریہ سنجے کرونا کے وار پھر تیز ہونے لگے مضبط کیسز کی شرح چار فیصد سے اوپر جا پہنچی چوبیس کھنٹے میں مزید ستائیس افراد جانبھک ہو گئے این سی او سی نے ایدالہ سا کے حوالے سے ایس او پیس پر سختی سے عمل درامت کرانے کی ہدایت کر دی این سی او سی کے مطابق گزدشتہ روز پاکستان میں کرونا کے اٹھالیس ہزار تین سو بیاسی ٹیسٹ ہوئے جن میں سے ایک ہزار نو سو بیاسی مضبط آئے مضبط کیسز کی شرح چار اشاریہ سفر نو فیصد ریکارڈ کی گئی ستائیس نئی امباد کے ساتھ وابا سے مرنے والوں کی مجموعی تعداد بائیس ہزار پانچ سو تک جا پہنچی ملک بھر میں اس وقت کرونا کے افعال کیسز کی تعداد سنتیس ہزار چار سو ننانوے ہے ایدالہ سا کے حوالے سے صوبائی حکومتوں کو ہدایات دی گئی ہیں کہ ہائی رسک سیکٹرز میں ایس او پیس پر عمل درامت یقینی بنایا جائے لاہور سے آپ کو خبر دیتے ہیں جہاں دیفنس میں ایک ہر سے موڈل کی تشدد زدہ لاش ملی ہے آئی جی پنجاب نے اس واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے سی سی پیو سے رپورٹ طلب کر لی پولیس کے مطابق انتیس سالہ موڈل نایاب ڈی اے جے فیس فائف کے ایک گھر میں اکیلے رہائش پذیر تھی نایاب دو بھائیوں کی سوتیلی بہن اور غیر شادی شدہ تھی پولیس کے مطابق نامعلوم ملزمان نے نایاب کو گھر میں خوز کر تشدد کا نشانہ بنایا اس کا گلہ دبا کر موت کے گھاٹ اتار دیا لاہور میں چھ سالہ بچہ آوارہ کتے کے کارٹنے سے جام بھاک ہو گیا پولیس کے مطابق یہ واقعہ ٹاؤنشپ کے علاقے میں پیش آیا جام بھاک ہونے والے بچے کی شناخت بلال کے نام سے ہوئی بچہ گلی میں کھیل رہا تھا کہ کتے نے کارٹ لیا اسے زخمی حالت میں اسپتال لے جایا گیا لیکن وہ جام بر نہ ہو سکا صادقہ بات میں گزشتہ روز باراتیوں کی بس اوور ہیڈ بریج سے ٹکرانے کا واقعہ پیش آیا تھا اس حادثے میں زخمی ہونے والے مزید دو بچے دم توڑ گئے جس کے بعد جام بھاک بچوں کی تعداد تین ہو گئی گجراوالہ میں لوٹ مار کی وارداتوں میں اضافہ ہو گیا خواتین ملزمان کا آسان حدف بن گئی پیپلز کالونی میں خاتون سے پرز شینے کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آ گئی اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ موڈر سائیکل سوار ملزم نے خاتون سے پرز شینے کی کوشش کی جس کے دوران خاتون سڑک پر گر گئیں پولس کے مطابق سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے ملزم کی شناخ کی جا رہی ہے ملک مختلف شہروں میں بادل زور دکھانے لگے مری اپٹراباد اور سوات میں رمجم سے بوسم خوشکوار ہو گیا بلکل ایسے ہی ہو گئے جیسے سوات سٹوڈیو کا ہو رہا ہے گجرہ والا شکرگر اور آس پاس کے علاقوں میں موصلہ دھار بارش ہوئی کرمی کا زور ٹوٹ گیا مونسون کا آغاز ہو گیا حسن کی وادیاں اور بھی زیادہ حسین ہو گئیں مری میں کالی کھٹاؤں کے بعد ہلکی ہلکی بارش نے مناظر دل فریب بنا دیئے نتیہ گلی، ایوبیا، تھنڈیانی، ہویلیاں اور اردگرد کے علاقوں میں بھی پھوار ہوتی رہی موسم تھنڈا ہو گیا اپٹراباد اور سوات میں بھی بارش کے بعد دلکش مناظر ہیں شکرگر اور گجرہ والا میں تیز بارش نے گرمی کو بھگا دیا سڑکیں دھل گئیں موسم خوشگوار ہو گیا سانگلا ہل کاموکی اور نارووال میں بھی عبر رحمت جم کر برسا مہکمہ موسمیات نے آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کشمیر، گلگت بلکستان، بالائی وستی پنجاب اور خیبر پخت انفاہ میں تیز ہواوں کے ساتھ بارش کی پیشگوئی کی ہے پشاور کی مویشی منڈی میں جانور تو بہت مگر خریداری نہ ہونے کے برابر ہے لوگ آتے ہیں، قیمت پوچھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں بیوپاری پریشان ہے رحم یوسف زائی کی ریپورڈ پشاور کی سب سے بڑی مویشی منڈی میں جانور لانے کا سلسلہ تو جاری ہے مگر پچھلے سال کی بنسبت روان سال کاروبار نہ ہونے کے برابر ہے بیوپاری گاہ کو کی راہ تک رہے ہیں تیز ڈانگر لائے بس دو ڈانگر بیج دیا اور کڑے ہمارا پاس بس ادھر آتے مال لائے تقریباً دس دن ہو گیا ادھر لائتے بس لوگ آتے خالی بات پوچھتے کتنا کہے بس خالی بات کر رہے اور پھر چلے جاتے آتے پوچھتے بس چلے جاتے ریٹ میٹ نہیں کرتے خالی پوچھ کے چلے جاتے چار پانچ دن ہو گئی ادھر مال کڑا کیا ہوئے لیکن ابھی تک کوئی گائے نہیں بیچے دوسری جانب شہری جانور مہنگا ہونے کا رونا رو رہے ہیں کہتے ہیں کہ جس جانور کو بھی ہاتھ لگاؤ قیمت کا سن کر ہوش اڑ جاتے ہیں چار پانچ لاکھ دس لاکھ پر یہ کہتا ہے تو کیسے لیں گے اگر سستا ہو جائے تو ہم لیں گے اید میں ابھی کچھ ہی دن باقی ہیں مگر رنگ روڈ کی اس مویشی منڈی میں ابھی وہ گہما گہمی نظر نہیں آ رہی جو پہلے ہوا کرتی تھی شدید گرمی یا قوت خرید میں کمی مویشی منڈی میں گاک نہ ہونے کی وجہ سے بیوپاری پریشانی سے دو چار ہے کمر میں نصدلی کے ساتھ رحم یوسف زئی سما پشاور اس سب کے ساتھ یہ بھی جانی ہے کہ کراچی کے علاقے لیاقت آباد میں چھے ٹانگو والا بیل آج کل اس کے خوب چرچے ہیں سلوان حمد رپورٹ کریں گے یہ عام جانور کی طرح چار ٹانگو پر ہی کھڑا ہے مگر اس کی خاصیت ہے یہ دو اضافی ٹانگیں جو گردن سے لٹک رہی ہیں چھے ٹانگو والا شیرو کراچی لیاقت آباد میں سب کی توجہ اسی پر ہے جو رحیم یارخان سے آیا ہے چھے ٹانگیں ہونے کی وجہ سے آصف شیرو کے ساتھ لاکھ روپے مانگ رہا ہے سولہ من زندہ وزن ہے اس کا گوشت کا وزن آٹھ من ہے اس کے پیسے لگ رہے ہیں پانچ تلگ لگے ہیں ہم نے فائنل دینا ہے اس کے مانگنے کو دس لاکھ مانگ رہے ہیں فائنل دیں گے ساتھ ساڑھے ساتھ لاکھ روپے یہ عجوبہ دیکھ کر کوئی حیران ہوتا ہے تو کوئی خریدنے کو بہتاب ہوتا ہے مگر یہ کہ شوق کے لیے اور دکھانے کے لیے ہم نے اس کی تصویریں ضرور بنائی ہیں بچوں کو بھی دکھانے کے لیے اور گھر والے کو بھی دکھانے کے لیے فائملی کو بھی مہنگا بوتے میں اببو سے کنگا اس کو لے لے اگر لے لیا تو میں اس کی بہت دیکھ بالی کروں گا مگر خریدتے وقت لوگ سوچ میں پڑ جاتے ہیں کیا اس کی قربانی جائز ہوگی کسی بھی جانور کا پانچمیں یا چھٹی ٹانگ کا ہونا یہ کوئی عیب نہیں ہے یہ کوئی نقص نہیں ہے اس جانور کی قربانی فقہی اور شرعی فتوہ کے اعتبار سے بلکل درست ہے خرید نہیں سکتے مگر سیلفی تو فری ہے نا کیمرمن محمد کامران کے ساتھ سلمان احمد سما کراچی سارے حربے ساری تسلیہ ناکام تفصیلات جانئے کچھ دیر میں ابھی آپ کو بتائیں کہ شگر مافیا ایک بار پھر آؤٹ آف کنٹرول تمام تر حکومتی کوششوں اور دعووں کے باوجود ہولسل مارکٹ میں چینی نے سینچری کر لی ہولسل ڈیلرز نے چینی مہنگی ہونے کی بڑی وجہ شگر مافیا اور سٹے بازوں کا گٹھ جوڑ قرار دے دیا شگر مافیا کا عوام پروار کراچی ہولسل مارکٹ میں چینی کی سینچری ہولسل ڈیلرز نے چینی مہنگی ہونے کی بڑی وجہ شگر مافیا اور سٹے بازوں کا گٹھ جوڑ قرار دیا آج جو ہے ایک اور بہ کلو بڑا ہے آپ سینچری بنا لیا جتا کہ گورنمنٹ کو ایکشن نہیں لے گی تو یہ مافیا جو ہے نا چینی کی چھوڑے گی نہیں یہ ایک سو پانچ ایک سو دس او پہ کر جائے گی عام دکاندار اس اضافے کا بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں لاہور میں بھی چینی کی قیمت نے سینچری کر لی چینی سے وہ بھی ڈر گئے وہ چینی کو ایسے سمجھنے لگ گئے ہیں جیسے کوئی خدا نہ خاصا کوئی کوئی نشاور چیز ہوتی ہے آج اگر ملوں والے سپلائی بند کریں ابھی کوئی اکا کریں یا یہ کوئی ریڈ کا کٹل بنائیں تو ایک منٹ میں کامیاب ہوگا پنجاب کے وزیر سنت و تجارت میا اسلم اقبال کے مطابق وفاقی حکومت جل چینی کی قیمت کا تائین کر لے گی جس کے بعد قیمت میں واضح کمی متوقع ہے بولیٹن میں آگے دیکھئے لاہور کی سوتیلی سڑا عید قریب آتے ہی ہرے مسالے کی قیمتوں نے عوام کے چہرے لگتا ہے زرد کر دیئے ہیں اسلام آباد کے ہفتہ بازاروں میں ادرک کی فیک کلو قیمت پانچ سو روپے سے بھی اوپر جا پہنچی پیسن ٹیمارٹر دھنیا اور ہری مرش کے دام بھی بڑھ گئے وہاں کامران کی ریپورٹ جو جو عید قربہ قریب آتی جا رہی ہے گرام فروش سر اٹھا رہی ہیں دھڑا دھڑ منافع کم آ رہے ہیں ادرک ہو یا لیسن لیمو ہو یا پیاز سب کی منمانی قیمتیں وصول کی جا رہی ہیں دنیا لی ہے تو وہ نارمالی دس روپے کی ملتی ہے وہ ڈبل ہو گئے بیس روپے کی ہو گئے اور اسی طرح پودینہ بھی دس کے دو مل رہے تھے وہ ایک ہی ملے ایک ٹیمارٹر ہے جو بالکل ان کا سڑھا ہوا ہے وہ بھی ایسی روپے کلو ہے دکانداروں کا کہنا ہے ایسے ایک روز پہلے کم از کم ٹیمارٹر تو ضرور سستا ہو جائے گا ابھی تمام گاڑیاں جو ہیں جانوروں میں لگی ہوئی ہیں مال پیچھے بے انتہائے چاند رات کو آپ ٹیمارٹر یہاں سے خرید کر لے آدم بیس روپے کلو دکاندار سرکار نرک کو خاطر میں لائے بغیر مرضی قیمتیں وصول کر رہے ہیں لیکن انہیں کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ناجائز منافع خوری کو روکنے والے افسران بھی کہیں فعال نظر نہیں آتے کیمرمن کامران الدین کے ساتھ خرشی دالم سما کراچی انتظار ختم لائیل میسی نے ارجنٹائن کو پہلا بڑا ایون جتوا دیا کوپا امریکہ فائنل میں ارجنٹائن نے برازیل کو ایک صفر سے ہرا کر ٹائٹل جیت لیا اور اس کے بعد کھلاڑیوں نے بھرپور جشن منایا برازیل کے نمار جونئر شکست پر میسی کے گلے لگ کر رو پڑے ترکی سے خبر جہا تارکین وطن کی بس کو حادثہ پیش آیا پاکستانیوں سمیت بارہ افراد جانبک اور چھبیز زخمی ہو گئے بس میں افغان پاکستانی اور بنگلہ دیشی تارکین وطن سوار تھے مقامی حکام کے مطابق حادثہ ترکی اور ایران کی سرحت کے قریب پیش آیا ایک بس بے قابو ہو کر کھائی میں جا گری حادثے کے بعد بس میں آنکھ لگ گئی تارکین وطن یورپ جانے کے لیے عمومن ترکی کا یہ روٹ استعمال کرتے ہیں بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ دیکھتے رہیے سامنہ